سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خشانیت کہتا ہے پر ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج حق ٹیلیویجن کی ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصور اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے میڈیٹیشن یا مرابعہ جی درستا ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اور آپ نے اس گفتور کے دوران یہ کہا کہ اس دنیا میں جو سب سے پپلر طریقہ ہے مرابعہ کا یا جسے لوگ اپناتے ہیں یا پسند کرتے ہیں وہ یوگا مرابعہ ہے تو کیا طریقہ ہے یوگا مرابعہ کرنے کا جی سب سے زیادہ جو ہنا دنیا میں جو اپلائی کرتے ہیں جو مقصد جو غیر مذہبی لوگ بھی مذہب کو نہیں بھی مانتے ہیں جو اللہ پہ کوئی یقین نہیں بھی ہے تو بنوزو بلہ وہ لوگ جو ہے وہ اپناتے ہیں یہ بہت سی مراقبوں کے طرز ہوتے ہیں ان کے چونکہ انہیں سکون نہیں ہوتے ہیں دیکھیں اگر اللہ پہ انسان کا بروسہ ہو کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے اور کائنات کو پیدا کیے ہیں تو ان کو ایک بروسہ ہوتا ہے مراقبے کی بغائر بھی ان کو دلی سکون ہوتا ہے وہ ٹینشن ڈپریشن جیسے غوثے اور یہ چیزوں کا شکار نہیں ہوتے ہیں وہ جسمانی بہت سے بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے ہیں وہ نفسیاتی بہت سے بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے ہیں کیونکہ لیکن اگر بلیو سٹرونگ ہو بلیو اگر سٹرونگ ہو انسان کا آج کل نائنٹی فائی پرسن لوگ گو کا بلیو اگر سٹرونگ نہیں ہے کیونکہ وجہ کیا ہے بلیو اگر سٹرونگ ہو تو اللہ سے مانگیں گے اور وہ برائی کی طرف نہیں جائیں گے چوری نہیں ہوں گے ایسے کوئی چیز نہیں ہوں گے کوئی دغا انسان کے ساتھ نہیں ہوگا کسی قسم کی زیادتی لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے یعنی کوئی بھی اگر شخص ہے وہ اگر ان کو اللہ پر پورا کی پورا بروسہ ہے تو وہ دغا نہیں کرتے ہیں وہ اللہ روزی کمانے کے کوشش ضرور کریں گے لیکن وہ دغا کبھی نہیں کریں گے کیونکہ ہماری ہاں پر یہ ایک رسم رواز چلا ہے کہ آپ نے بورا کرنا بوری طریقے سے آپ نے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے تو اس صورت میں انسان کا توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف اتنا نہیں ہے ان کے طاقتیں جو اللہ نے عطا کی ہے ان میں نہیں ہے بلکہ ینگ جینریشن ہے ہماری جو یوت ہے وہ بھی اتنا مایوس ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا نیگٹیو تر سے عمل اور بہت اجسے میں ہیں پریشان ہیں بہت سے مسائل بھی تو ہے نا اس کی وجہ سے definitely دیکھیں مسائل تو اللہ نے مقرر کی ہوں کہ مسائل تو ہوتے ہیں وہ تو انسان ہیں جو حل کر سکتا ہے صحیح تو وہ غصے سے تو نہیں ہوتا ہے نا وہ کس اور جیسے تو possible نہیں ہے آج کل تو پرانے زمانے میں تک ہم کر کے غصہ دکھا کے شمشر اٹھا کے اور بس آج کل وہ چیز نہیں ہے آج کل دنیا بلکل الگ سے ہے آج کل وہ غصہ وہ جوش وہ چیز چلتے نہیں آج کل تو طرز یہ اپناتے ہیں کہ مسکراتے ہیں مسکراتے مسکراتے میں آپ کے سارے کچھ لے جاتے ہیں وہ ایک ایسے طرز اپناتے ہیں آج کل تو وہ چیز نہیں اگر ہم اس طرح اپناتے ہیں تو ہم ترقی نہیں کر پائیں گے غصہ اور یہ چیزیں تو انسان کو یعنی ہم بات کر رہے ہیں بسکل ہے کہ ایک اگر ترج مراقبہ کسی نہیں کرنا ہے تو سب سے پہلے تو وہ فوکسٹ ہے کہ ان کی جو غصہ ہے جو ان کا حسد ہے تنگ نظری ہے یہ چیزیں دور ہو جائیں جیلیسی ہے سب سے پہلے وہ دور ہو جائیں اور ان کے فوکسٹ ہے پوزیٹیوٹی پہ سب سے پہلے وہ مراقبے کی دوران بیڑھ کے انکھیں بند کر کے کھرے کھرے سانس لے کے اللہ کی کوئی بھی صفت پڑھتے ہوئے میں ہوا شاف اللہ سمت پڑھتا رہتا ہوں جو میں مراقبہ کرتا ہوں کیونکہ ایک ایک چیز پر فوکس رہنا ضروری ہے شفاہ بھی ملیں گے اس سے آپ اور اللہ بینیاز ہے وہ طاقتیں عطا کرتے ہیں علم عطا کرتے ہیں ہر چیز سے مبراہ ہے وہ ہر چیز آپ کو دے سکتا ہے تو جب ایسی بروسہ ہوتا ہے انسان کو ان کو کیا چیز نہیں مل سکیں صحیح وقت اب آپ کو اتنا یقین ہو آپ کو اتنا بروسی سے آپ پڑھتے ہیں بروسی سے آپ براقبہ کرتے ہیں بروسی سے آپ ورد کرتے ہیں تو آپ کیا نہیں ملیں گے اللہ تعالیٰ بہت سے کچھ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کچھ اور مقصد آئیتیں پڑھتے ہیں اس میں پابندی کوئی نہیں جو مرضی پڑھ لیں آپ جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں مقصد فوکس جو رہیں فوکس رہنا ضروری ہے یہ فوکس رہنا تو سب سے پہلے براقبے میں بیٹھ کے مثال کے طور پر نماز کے بعد ہم نماز کے بعد اگر آپ بیٹھ جائیں آرام سے رانکے بند کریں اور اللہ کی نور پر توجہ ہو آپ اور وہ نور آتے ہیں آپ کی وجود میں جیسا کہ نور برستے ہیں اور اگر تھوڑے دیر کے لئے آپ اللہ نور السماوات والآگ پڑھتے رہتے ہیں تو یہ پھر اور زیادہ جو نور ہے انسان کو اللہ کی دل کو عطا کرتے ہیں اللہ انسان کی دل کو عطا کرتے ہیں تو جب آپ کی دل میں یہ نور آ جاتے ہیں تو خود ہی انسان کی شوق بڑھتے ہیں دلچسپی بڑھتے ہیں اور سکون چونکے ملتے ہیں نا سکون تو توجہ خود ہی بن جاتے اللہ کی دل تو سب سے پہلے فوکس مراقبے کی دوران اس پہ پوزیٹیوٹی اچھائی پہ رہیں اگر آپ فوکس رہے ہیں غصے پہ تو غصہ جو ہے دور نہیں ہوگا اگر آپ کسی بھی برائی پہ فوکس رہے ہیں تو وہ دور نہیں ہوں گے کہ آپ فوکس رہے ہیں اس پہ کہ یہ دور ہو جائے اچھائی پہ جب انسان فوکس رہتے ہیں تو خود ہی اچھائی کی طرح جاتے ہیں دیکھیں توجہ کسی بھی چیز پہ آپ دیتے ہیں میں آپ کو خود اعتمسال دیتا ہوں آپ کو جب میں پہلے بار ہیوی بائیک میں نے سکھا تھا بائیک بڑھا مجھے شوق تھا جو مجھے سکھا رہتا ریسنگ کے آپ نے فوکس رہنا ہے اپنے عدف پہ جو مقصد کچھ جگہ پہ بڑی اترائی آ جاتا ہے تو آپ زیادہ آپ کے گاڑی یا آپ کی بائیک اس سائٹ پہ جائیں گے یا اس سائٹ پہ اترائی یا اس سائٹ کسی بھی سائٹ آپ نے فوکس رہنا ہے عدف پہ اس پہ فوکس نہیں رہنا ورنہ واقعی آپ کی گاڑی چلے جائیں گی گر جائیں گے تو میں نے دیکھا واقعی اس کو میں حیران ہو گئے تو کہتا ہے آپ میرے بات سن رہے ہیں میں نے کہا یہ واقعی آپ نے کہا آپ نے صحیح فرمایا کہ جب بھی میں توجہ میرا واقعی جب میں پہلے سے سائیکل سیکھتا تھا جب گاڑی وغیرہ جو یہ چیزیں میں چلاتے ہیں تو واقعی جس سائٹ پہ میرا توجہ زیادہ ہوتا خوف ہوتا تو اس سائٹ پہ میرا گاڑی چلے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہتا ہے یہی ہے آپ فوکس ٹین اپنے عدف پہ اور آپ نے اس پہ کوئی خوف نہ لیں ریلیکسٹ ہو بالکل ریلیکس بیٹھ ہو اس میں تو سب سے پہلے بوڑی کا ریلیکسشن ضروری ہے بوڑی کو ریلیکسٹر کے انسان جنگری گری سانس لیں اور جگہ بھی بہت زیادہ نرمدے نہ ہو مقصد اور بہت زیادہ تاکہ اور بہت سخت بھی نہ ہو کیونکہ توجہ پھر آپ کی اپنے بوڑی کی طرف آئیں گے یہ تکلیف ہوگی ہے لیکن جب شوق ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میں سمجھنا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے توجہ جب ہوتا ہے جب عشق ہوتے ہیں محبت ہوتے ہیں تو اس صورت میں کچھ بھی ہو سکے پتہ ہی نہیں چلتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے جب میں مراقبت میں بیٹھتا تھا تو جب میں اس حالت سے نکلا تھا جب کئی کئی گینٹے لگے ہوتے تھے شروع شروع میں تو بڑا مشکل تھا چین منٹ سے سٹارٹ کیے میں ایک دو منٹ سے ایک سے پھر دو منٹ پھر ایسا ایسا بڑھا تھا دیس منٹ تقریبا میں ایک سال تو دیس منٹ صرف مراقبہ کرتا ایک سال لیکن مسلسل مسلسل صبح شام یعنی صبح کرتا ہے اور رات کو لازمی یہ دو ٹائم تو مراقبہ لازمی تھا دس دس منٹ بس ٹوٹل یعنی چھو بیس کئنٹے میں بیس منٹ ہو جاتا پورا ایک سال بیس پہ لگا پھر اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ بڑھائیں اور آہستہ آہستہ ایک گھنٹے تک چلا گئے ایک گھنٹے سے چند سالوں کے بعد پھر یہ بڑھ گئے کہیں گھنٹے تک میں مراقبہ کی قیسط میں بیٹھ جاتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا بھر اکل پہ پتہ نہیں بتا بس طرح لوگ بہت بچس گفتگی مراقبہ کے والدشان ہماری روڑی ہے لیکن بس ہمیشہ وقت کی پنگی آلے آتی ہیں تو میں اگر تو میں نے بتانا ہے انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم سے مزید گفتگ کریں گے اور مزید جانت چاہیں گے اس وقت میں آپ کا شکریہ لگانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نہیں کر رہا ہمارے ٹائنگلوں میں تشریف لے ایک بار آپ کا پھر شکریہ اور حاضر ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا اپنے نیزبان سکندر اقبال کو اجازت دیشیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا ایک ٹی وے انہیلت ویلت انہیبینس پروگرام ایوری مورننگ ایٹ ایم اینڈ ریپیٹ ایٹ ایلیون پی ایم بدھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہے بائی ور موس پاورفل ہیلنگ انرجی سمدہ اور موس سیکسسیل فارمولا ایچ ایم اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے بائی دیپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہیلنگ انرجی مورای علم کا خلاس اور عمل شفائی طوانائیو کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز فائند می آن گوگل، یوٹیوب اور فیس بوک کونٹیکٹ اس اور ویزید سمدہ ہیلنگ دوٹ کون